اسلام علیکم ایبری ون ویلکم ڈو اینادر ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک اللہ حمدللہ آج میں بنا رہی ہوں چنہ بلاو اس کے لئے میں سب سے پہلے پیاس کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد ان کو براؤن کر لوں گی اور اس کے اندر ٹرماتر لسان ادھرک اور یہ سارے اس کے اندر چاولوں والے سپائسز اور دوسرے جو سپائسز ہوتے ہیں ان سب کو میں ایڈ کر لوں گو اور چنہ جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے ان کو بھی اس مسائلے کے اندر ایڈ کر لوں گی اور ان کو اچھی طرح سے بھونوں گی جیسے ہی یہ تھوڑے سے بھونے جائیں گے اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا اور پانی جیسے ہی پکنا شروع ہوگا میں نے اس کے اندر یہ رائے شامل کر دیئے تھے اور یہاں پہ تقریباً پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور دوسرے پہ بھی جی میں دہیں پھلکی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں یہ تمام چیزیں میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی اور دہیں والے جو پھلکیں ہوتی ہیں ان کو بھی پانی میں بھی ہو کے لیے تھوڑی تیار کیلئے رکھ دیا تھا دوسرے سارے پہ جیسے آپ لوگ کو میں نے دھمبے لگا دیا ہے اور اس دہیں کے اندر میں نے صرف چارٹ مسالہ سبس چٹنی اور نمک آٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو میں دہیں کے اندر شامل کر دوں گی اور جیسے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے ان کو میں باؤل کے اندر شفٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جی میں نے اوپر سے تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور پودینے کی پتیاں ڈال دی تھی اور انہیں میں نے تھوڑا چیز کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا یہاں پہ جی پھر میں اور میرے ہسپنٹ بیٹھ کے یہاں پہ ہم لوگ اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ میں سیانی رمہ دیکھ رہے تھے آج کل ہمارے گھر میں یہ سیانی رمہ بہت شوک سے دیکھا جا رہا ہے آپ لوگ مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ میں سے کون کون سیانی رمہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ بھی شام کا ٹائم تھا ہسپنٹ میرے فروٹس لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا انہیں بھی شوپر میں سے نکال لوں یہاں پہ جی بس میں شوپر میں سے نکال لوں گی فروٹس کو انہیں اچھی طرح سے دھوکے رکھ لوں گی اور آج کا ویلوگ بس اتنا ہی تھا اور تو کوئی خاص کام نہیں کیا آج نہ ہی کوئی خاص ویلوگ بنایا اچھا اگر آپ لوگوں میرے ویلوگ سچے لگتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اوکے جی اللہ حافظ تینکیو سو مچ